اگر تازیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زہن العابدین سب سے پہلے تازیہ نکالتی ہے پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہلِ بیت کا حرف پنجے نکالتا امام زہن العابدین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پوری زندگی آپ روتے رہے آنکھوں میں گڑے پڑ گئے تھے اور جب بھی پانی ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ پانی نہیں پیماتے تھے کئی کئی گھنٹے تک آپ روتے رہتے تھے پیالہ رکھا رہتا اللہ حکم پوچھا جاتا ہے کہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے آپ نے پانی طلب کیا تا فرماتے کہ مجھے میرے بابا حسین کی پیاس یاد آجاتا اللہ حکم مجھے اپنے بھائیوں کا پیاسہ طلبنا یاد آجاتا اللہ اللہ وہ امام زہن العابدین جو پوری زندگی کربلا کو یاد کرتے رہے اور ہم نے کربلا کے دن کو دس آشورے کے دن کو کیا بنا دیا ڈھول بجانے کا دن کہ ڈھول کس نے بجایا تھا بھائی اہلِ بیعت نے بجایا تھا کہ یزیدیوں نے بجایا تھا ارے دس آشورے کو حسین پاک کے کیافلے کا تو یہ حال تھا کہ سر نیزوں پہ لے جا کے دھوڑا رہے تھے تماشا بنایا تھا اہلِ بیعت کا انہوں نے ڈھول تو یزیدی بجا رہے تھے اور تم نے یزیدیوں کا کام لے لیا یاد رکھے یہ پنجے کی کوئی اصل نہیں ہمارے علماء اس سے بری ہے یہ جو کرتے ہیں جاہیل لوگ ہیں ان سے ہم بری زمان اگر ڈھول و جانا تازیہ نکالنا پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو ہمارے علماء کے حق میں پنجے ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں سے تازیہ نکلتے تو جب ہمارے مدرسوں سے تازیہ نہیں نکلتے ہمارے مدرسوں سے ڈھول نہیں بچتا تو اس کا مطلب ہی ہماری سنیت نہیں ہے اور ان وعبیوں سے بھی کہوں گا کہ عوام کی جہالت کو ہمارے خاتے میں متھٹ کرو ہم سے بات کرنا ہے تو کتابوں پر بات کرو شاہیلوں کے عمال کی ہمارے پاس کوئی سنادہ نہیں ہے ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے لیکن ہم اپنی قوم کی صلاح کی کوشش کرتے ہیں کوشش کریں گے اور محبت سے پیار سے سمجھائیں گے کہ بھائیو یہ اسلام نہیں ہے یہ محرم منانے کا طریقہ نہیں ہے تو خدا کے واسطے ڈھول بجانے سے بچے یہ یزید کا کام تھا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہو سکتا آقا نے فرمایا میں ڈھول توڑنے کے لیے آیا ہوں میں ڈھول تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں ڈھول باجِ شیطان کی آوازیں تو دس محرم کو ڈھول نہیں بجانا ہے حسین پاک کے نام کی مجلسوں کو منقض کرنا ہے دس محرم کو روزہ رکھنا ہے دس محرم کو لوگوں کو خلانا صدقے اور خیرات کرنا ہے دس محرم کو نیک عمال کرنا ہے حسین پاک تو اسلام پر قربان ہو گئے ہمیں بھی اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ بیدار کرنا ہے اللہ تعالی آج کی مجلس کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَا